نمشہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دس جنوری دوہزار تیس کے ڈیلی نیوز اینالیسس اور ایڈیٹورل اینالیسس میں آپ کا سوگت ہے کون کو اسی نیوز ہے تو تمیل نادو کے سٹیٹ لیشٹیڈ اسیمبلی میں بھاری بوال ہوا تمیل نادو کے گورنر بیچ میں ہی باہر نکل کے چلے گئے مطلب کچھ ناراضگی ہو گئی کیا ایسا ہوا ہے تمیل نادو کے اسیمبلی میں اس کو دیکھیں گے جو اسپیچ یہاں پہ تیار کی گئی تھی تمیل نادو کی سرکار کے دورہ سٹالین صاحب کا بولنا ہے کہ اس کو گورنر صاحب نے اپروول بھی دیا تھا اس پرٹیکلر اسپیچ میں گورنر صاحب نے کچھ چینجز کیے ان چینجز کو کرنے سے سیم صاحب نے منع کر دیا اس کے لئے ایک ریزیلیشن پاس کرایا ہوتے میں آرن روی صاحب اٹھ کے تمیل نادو کے اسیمبلی سے باہر نکل گئے یہ سمجھیں گے پھر بھائی یونیفارم سیویل کورٹ کو لاغو کرنے کے لئے اگر راج جی کی سرکار کوئی کمیٹی بناتی ہے تو اس کا پورا ادھکار ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی راج جی کی سرکار کو روک نہیں سکتا پھر رجواری میں جو کلنگز ہوئی ہیں ایک جنوری اور دو جنوری کو اس کے بعد سی آر پی ایف نے جممو میں سیویلینز کو پولس ٹریننگ دینے کی بات کی ہے ویڈی جی بنانے کی بات کی ہے اسے دیکھیں گے برازیل کے اندر جیر بول سینارو کے سپورٹرز سپریم کورٹ میں خوز گیا ان کی کانگریس میں خوز گیا توڑا پھاڑی مچائی یہ نیوز سمجھیں گے اور ینگ پروفیشنل سکیم انڈیا اور یوکے کے بیچ میں اس کے رسپیکٹ میں ایک نیوز ہے اس کے بارے ہم بات کریں اس کے ساتھ ایڈیٹوریل میں ایج کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے ریلیٹڈ آپ کہہ لوگ جو ڈیفکلٹیز اس کے بارے ہم بات کی گئی ہے کرپشن کو فائٹ کرنے کے لئے ریسنٹی یہاں پہ کیا بولا گیا سپریم کورٹ کے دورہ اس کے بارے ہم بات کی گئی ہے پھر یہ ماؤنٹین کارسٹرکشن پھر ہیومن اگریشن ہیومنز جو اتنی تیجی سی انفرسٹرکچر منا رہے ہیں ماؤنٹینز میں اس کا کیا نقصان ہے اس کے بارے ہم بات کی گئی ہے ٹائم ٹو کاؤنٹ گلیمر آف ہوپ اس سے ریلیٹڈ دو آرٹیکلز ہیں یہ بی آر ایس والا آرٹیکل تھوڑا پولٹیکل ہے تو اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں تو کھل بھی لگے پانچ ایڈٹ ہو اس کو دسکس کروں گا what was the day دیکھ لیے تھے off the cuff off the cuff مطلب کی overall آپ بینہ پلاننگ کے کچھ بول رہا ہو جیسے اگر آپ کہہ رہو گی if you speak off the cuff speak off the cuff مطلب آپ نے پہلے سے اس سپیچ کی تیاری کی نہیں ہے ایک دن سے آپ پہنچے ایکس ٹیمپور اور آپ نے کچھ بول دیا ٹھیکی نا آپ سے اگدم سے کچھ کرنے ہو کہا گیا آپ اس کے لئے تیار نہیں بڑھ پھر بھی آپ نے اس کو کر دیا تو آپ نے بولا آپ تک آگے بڑھنے پہلے بیٹے پہ لائک کوٹن دوسرے چینل کو شکریب نہیں کیا کلیجے instagram پہ follow کلیجے telegram گروپ جان کلیجے دو نئی چیزیں کار لنک نیچے دیا ہوگا ہے instagram پہ آپ سے جوڑنے کوشش کرتا ہوں telegram گروپ پہ پہلی نیوز جیس پیپر گورنر سٹیٹ تمیل نادو گورنر walks out of house as cm object to deviation from speech تو بھئیہ تمیل نادو کے گورنر آرن روی صاحب اگدم سے تمیل نادو کی legislative assembly سے بیچ میں ہی باہر نکل گیا اب ایسا کیا ہوا ہے ہاں پہ سرکار اور گورنر کے بیچ میں کیے ناراضگی ہو گئی ایک فیس آف ہوا ہے ہاں پہ گورنر آرن روی اور اسٹالین صاحب کے بیچ میں ایکچولی میں گورنر کا جو address تھا to the house اس کو سرکار نے بنایا تھا تمیل نادو کی اور اس کے بعد اس کا due approval لیا تھا گورنر سے اس particular speech میں جو کی گورنر صاحب کو دینی تھی تمیل نادو کی legislative assembly کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے parliament ہو چاہے state کی legislative assembly ہو سال کی جو پہلی speech ہوتی ہے وہاں پہ گورنر assembly کو address کرتا ہے اور اس address میں جو بھی سرکار نے پچھلے ایک سال میں کیا ہے اس کا بیورہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو speech تیار کی گئی تھی governor صاحب کے لئے اس میں overall کچھ national اور regional stalwarts کا نام تھا درہویدین model of governance کو praise کر کے رکھا گیا تھا تو یہ کچھ paragraph کو اپنے ہی initiative پہ آرن روی صاحب نے اس speech سے ہٹا دیا اور کچھ extra چیزوں کو جوڑ دیا جب آرن روی صاحب کی یہ speech بولی جانے لگی کہاں پہ تمیلاڈو کے assembly میں تب Stalin صاحب نے بولا کہ یہ نہیں چل پائے گا اور Stalin صاحب نے resolution پاس کروا دیا اس particular speech کو بولوانے کے لئے یا بٹوانے کے لئے جو کی سرکار نے select کی تھی سرکار نے finalize کی تھی نہ کی وہ جو کی governor صاحب نے extemporary تھوڑی سی alter کر دی سمجھ کے اگر آپ دیکھو تو Stalin صاحب cm ہے ان کے فادر تھے revolutionary leader m korona ندھی آپ نے کو Stalin صاحب نے تمیلاڈو کے اندر درویدین interest کا harbinger بتایا ہے overall ان کی جو original party ہے جو rival party ہے ai admk وہ کہیں نہ pro bjp ہے اور bjp کو تمیلا interest کے حساب سے مانا نہیں جاتا تمیلا way of things کے حساب سے bjp sign تمیلاڈو کی سرکار bjp کے ساتھ لڑتی ہوئی نظر آرہی تھی actually میں ہوا یہ کچھ archikological findings تمیلاڈو کے اندر 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 سیولی سیولیشن کے سمیے ہیں تو کچھ لوگ بول رہے ہیں وہ rn ہے finding کچھ لوگ بول رہے ہیں درویدین ہے نورت کی پارٹیز بولیں bjp بولے گی کہ rn ہے تو یہ ایک نئی ڈی بیٹ ہے تو ایک ideological clash ہے bjp کے بیچ میں اور dmk کے بیچ میں اور ای 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 برحال ابھی ریسنٹی کیا ہوا ہے کہ mr. rn ravis صاحب نے جو speech handover کی speaker m app pavu کو یہ جو m app pavu صاحب نے tamil translation پڑھا اس particular speech کا تورند stalin صاحب نے اس کو رکھوا ہے stalin صاحب نے بولا کہ جو speech ہم نے approve کروائی تھی اسی کی printed copies باٹی جائیں گی وہی governor rn ravis صاحب کے بہاف پہ speaker پڑھے گا governor rn ravis صاحب اپنے آپ سے کچھ paragraph کو ہٹا دیں کچھ paragraph جوڑ دیں یہ نہیں کر سکتے ایک paragraph 65 65 سکیچ مہ اک اس paragraph 65 میں لکھاتا پھولائی پرینسپ پرینسپ آئیڈیل آئیڈیل سٹار وٹس لائک تھانتھائی پیریار آنا رامبیٹ کر پیرون تھلا آئی کمرجار پیرنگ آئی 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 آگنار کلائگ نا آئی 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 سٹالین صاحب ناراض تھے پھر ایک اور پیرا گراف تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا تمیل نوڈو continues to be a heaven of peace and its attracting numerous foreign investments and is becoming foreign in all sectors اس پیرا گراف کو بھی گورنر آران روی صاحب نے اپنی سپیچ سے ہٹایا تو یہ ہٹانے پہ سٹالین صاحب ناراض تھے سٹالین صاحب نے بولا کہ اس اسمبلی کا tradition ہے جو سرکار اس پیچ کو اپروو کرے گی وہی سپیچ as it is پڑھی جائے گی اس میں changes گورنر نہیں کر سکتا اور کہیں نہ کہیں ان changes کرنے کے لئے سٹالین صاحب نے کچھ criticizing شبد بھی بولے ہیں کس کے لئے گورنر کے لئے انہوں نے یہ بولا کہ گورنر صاحب نے extempore basis پہ stitch amend کیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا سٹالین صاحب نے کہ دو دہ گورنر was functioning totally against the درویدین model of government and it was unacceptable to us we did not record our opposition as we are in the government مطلب بھلے ہی گورنر درویدین model of government کے against جا کے کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنا opposition نہیں دے رہے میں تو ہم بڑے دل کے ہیں اب overall سٹالین صاحب یہ ساری باتیں تمیل میں بول رہے تھے ٹھیک ہے اب تمیل میں بول رہے ہیں تو آرن روی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ آرن روی صاحب بہار کے ہیں تو آرن روی صاحب نے اپنے secretary سے پوچھا کہ یہ چیف minister صاحب کیا بول رہے ہیں جب پتا چلا کہ چیف minister کیا بول رہے ہیں تو گصہ ہو گیا آرن روی صاحب اٹھے اور بینا پروسیڈنگ کو ختم کیے ہی پہلے ہی نکل گئے اسیمبلی سے بہار اس کا اعداد resolution adopt کیا گیا national anthem play کیا گیا لیکن آرن روی صاحب اس طرح پہ تھی نہیں مطلب یہ ناراض ہو کہ پہلے اسیمبلی سے بہار نکل گئے تو اپنے آپ میں ایک بہت گلت پریسیڈنٹ تمیلناڈو کی سٹیٹ لیسٹڈ اسیمبلی میں سیٹ اپ ہوا ہے اب کس کی یہاں پہ گلتی تھی نہیں تھی اس کے بارے میں انگلے دوتی ننتک آرٹیکلز آتے رہیں گے بلکل کلیر ہے کہ elected government اور governor کی یہاں پہ جم نہیں رہی آگلی نیوز جیس پیپر ٹو جوڈیشری فیڈلیزم سٹیٹ گورننٹ سپ آور ٹو فارم کمیٹی اور یو سی سی کینٹ پرسی بھی چیلنج دیکھیں سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ راج جی کی سرکار کے پاس آثورٹی ہے سمیدھان کے اندر یونیفارم سیویل کورٹ سے ریلیٹڈ ایمپلیمنٹیشن کے لیے کمیٹی منانے کے لیے دیکھیں سمجھئے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں entry 5 of the concurrent list of the 7th schedule 7th schedule کے اندر union list ہے state list ہے concurrent list union list کے اندر وہ سبجٹس ہے جس پہ کینٹری کی سرکار نیم کانون منا سکتی ہے state list کے اندر راجی کی سرکار اور concurrent list کے اندر کینٹری اور راج دونوں کی سرکار نیم کانون منا سکتی ہیں wills, interstasy and succession joint family and partition all matters in respect of which parties and judicial proceedings were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal law تو مطلب marriage divorce related infant minors related personal laws related جو بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر نیم کانون منانے کی طاقت راج جی کی سرکار کے پاس بھی آتی ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ مدہ پہنچا تھا کہ اگر راج جی کی سرکار کوئی کمیٹی بناتی ہے UCC سے related نیم کانونوں کے لئے تو کیا وہ صحیح ہے تو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے کہ اتراکھنڈ کی سرکار نے overall ایک کمیٹی بنای ہے اس کمیٹی میں وہ uniform civil court کے respect میں کچھ overall نیم کانون منا سکتے ہیں اتراکھنڈ کی اس کمیٹی کو head کریں گی former supreme court کی justice رنجنا پی دیسائی اب اس particular اتراکھنڈ کے decision کے آگے انسٹی کچھ petitioner supreme court میں چلے گئے اور بولا کہ اتراکھنڈ کی سرکار کے پاس اس particular کمیٹی کو بنانے کی constitutional authority نہیں ہے لیکن supreme court نے بولا کہ بھئیہ اگر آپ entry 5 of the concurrent list دیکھو گے semi-schedule کے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتراکھنڈ کی سرکار کے پاس بھی UCC کی implementation personal loss کی implementation سے related نیم کانون منا لے کی طاقت ہے article 162 of the constitution کیا بولتا ہے executive power of the state extends to matter with respect to the legislature of the state has the power to make loss or legislature of the state مطلب UCC سے related personal loss related committee بنا سکتی ہے کون راجی کی سرکار ٹھیک ہے اگلی نوز جس پر پتری security forces and the mandates terrorism after the jury killing CRPF to provide arms training to civilian in جمہو تو بھئیہ central reserve police force کو deploy کیا گیا کیند کی سرکار کے دورہ تاکہ یہ training دیں village defense communities کو دیکھئے village defense committees بنائی گئی تھی 1995 میں پہلی بار جمہو کے 10 districts میں اس سمہے پہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہندو community کے لوگوں کو terrorists دورہ target کیا گیا تھا مارا تھا تو اس context میں لوگوں کو یہاں پہ train کرنے کے لئے ان کو خود کی قابل دینے کے لئے کی ہوتیل سے لڑ سکیں یہ committee بنائی گئی تھی بات 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 میں overall کچھ crimes abduction rape کی خبر نکل کی تو ان committees کو disband کر دیا گیا اب fast forward to march 2022 ministry of home affairs نے پھر سے re-establish کر دی vdgs village defense guards اور اب ان کو ایک further push ملا ہے جب یہ رجوری والا attack ہوا ہے ایک جنوری اور دو جنوری کو جہاں پہ سات civilians کی جان چلی گئی دو بچوں تک کی جان یہاں پہ گئی ہے رجوری کے ڈانگری علاقے میں terror attacks ہوئے تھے جمہ region میں civilians کی اگنس تو اس context میں village defense guards بنائی جانے کی بات کی جاری ان village defense guards کو paramilitary force crpf کے دورہ training provide کی جائے جائے جو جو module ہے س training کا weapons جو یہاں پہ دیے جائیں جائیں اب اگلے decide جائے 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 دنیا میں بتات دنی پھریں گے ان ویڈی کو 303 رائیفل سکتی کچھ اور پرکار کی رائیفل سکتی جیسے آپ گریڈ ور سیل فلوڑنگ رائیفل سکتی دیکھ آپ ویلیس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پاکستان بیس جو فوری ٹرری جو پوری ٹریننگ کے ساتھ انڈیا مارتے ان سے ٹک کر لیں وہ لیکن پھر بھی overall کئی نہ ان villagers کو ایک preliminary response کے لئے تیار کیا ہی جا سکتا ہے اگدم سے وہ deterrence دے سکتا ہے اگدم سے attack ہو تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو تیار کر کھر کھر سکتے اس کی ٹریننگ تو ان کو دی جا سکتی اور وہ یہاں پہ دینے کی کوشش کی جاری یہاں پہ CRPF کے ساتھ جین کے پولیس کا بھی کن 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 candidates کو ٹریننگ دینی ہے یہ جین کے پولیس یہاں پہ identify کرے گی CRPF نے 1800 اور لوگ کو اس پرٹیکولر علاقے میں جمہ میں ڈیپلائی کیا گیا تاکہ گراؤنڈ پہ ویزیبیلیٹی CRPF کی بڑھے ایت 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 پوائنٹ آف ٹائم CRPF ایک ایت ایت سپورٹ پروائیڈ کارے جمہ کشمیر پولیس کو تاکہ کل کی ڈیٹ میں counter insurgency operations اور پیٹرول ڈیوٹی کو اور پروپر طریقے سے کیا جا سکے پلس distribution camp and assessment of weapon stock بھی یہ جو village defense guards ہیں ان کو training جن کے پولیس دورہ کس طریقے سے دی جائے گی کیسے وہاں پہ overall schedule ہوگا کیا CRPF کام پہ کام ہوگا یہ سب باتیں آپ بتات کی جائیں گی اگر آپ دیکھو دانگری area of رجوری میں ایک جنوری کو دو terrorists ایک گھروں میں گھوز گئے چار civilians کی جان گئی دس لوگ گھائے لوگ اس کے 15 گھنٹے کے اندر ایک improvised explosive device ایک بم پھڑ گیا وہاں پہ دو miners کی موت ہوگی پانچ اور لوگ جو ہوگے ہیں اور چھے لوگ کی یہاں پہ جان گئی ہے تو اس پرکار کے اٹیک میں جب تک CRPF جیسی forces پولیس جیسی forces operational deployment کے لیے باقائی واردہ تے پہنچ نہیں جاتی تب تک لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لے کچھ actions لے چکیں اس لئے ویلیج ڈیفنس گارڈ بنے جا ہے پھر بھائی جیس پیپر 2 international lose بولس نارو backers storm state institutions lula says ex president اگی نیمون تو بھائی برازیلین president جیر بولس نارو یہ اب ہی کے لئے تو US بھاگ گئے ہیں برازیل چھوڑکے ٹھیک ہے اب ان کے defeat کے بعد ان کے جو supporters ہیں وہ مان نہیں رہے کہ بولس نارو ہارے اور انہوں نے بھوال مچا دیا congress میں گز گئے سپریم court میں گز گئے presidential palace میں گز گئے اور overall agitation کرنے لگے اور ان کے جو رائیول candidate جو leftist وچار دھالا لویز اناشیو لیولا ڈی سلو ان کا بولنا ہے کہ جی بول سنارو ابھی بھی اپنے supporters کو بھڑکا رہے ہیں یہ غلط ہو رہا یہ جو demonstrators تھے انہوں نے security barricades cross کیے چھتوں پہ چل لگے شیشے بغیرہ توڑنے لگے تین building presidential palace supreme court congress انہوں کو انہوں نے storm کیا military intervention یہاں پہ کرنا کرنا ہی پڑے گا چونکہ اویس بڑی تاگاد میں اگر overall demonstration گھوسیں گے تو democracy کا مزا اڑے گا اب اس بات کو لے کے ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے بھی deep concern express کیا بولا کی we extend our full support to the Brazilian authorities اب Brazil کے اندر president لول ڈی کرپشن کیسے نہ شروع ہو جائے تو اب اس بات کو لے کہیں برازیل کی سپریم کورٹ کی ججبی ناراض ہے برازیل کے سپریم کورٹ کے جسٹس Alexander Drie Morris نے بولا ہے کہ برازیلیا کے گورنر ابانائیس روچا کو 90 دن کے لئے ہٹا دو کیوں کیون کیون ان کے سکیوٹی فلو کے ہی چلتے گورنمنٹ بیلڈنگ کے اندر یہ پروٹیسٹر گھوس پائیں مسٹر موراس جو سپریم کورٹ کے برازیل کی جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو بول سنالو کے سپورٹر ہیں 24 گھنٹے کے اندر جو بھی کیمپ بگر ان کو ہٹاؤ روڈ کنٹنٹ کو اپنے پلیٹ فارم پہ سرکولیٹ نہ ہو نید ٹی وی چینل دکھا رہے گی پروٹیسٹر گرین اور یلو کلر کلر کام کر رہے بھو سنالو سپورٹر رہے آپ کسی بھی پرکار سو جسٹیفائی نہیں کر سکتا خاص کا سپریم کورٹ پریزیدنشل پیلیس نہیں کر پاؤ گے لولا ڈی سلو یہاں پہ کانسٹیوشنل الیکشن جیت کیا ہے ہالانکہ جیر بول سنالو کا بولنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں فراڈ ہوا ہے بٹ الیکشن کمیشن نے بول دیا کہ کوئی بھی فراڈ نہیں ہوا ہے تو ایک بار اگر لولا ڈی سلوہ جیت گئے تو اس کے بعد بول سنالو کے سپورٹرز اس پرکار سے روڈ کو بلوک کریں گاڑیوں کو جلانے لگیں ملیٹری بلڈنگ کے باہر گیدرنگ کریں یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ یہاں پہ بتایا جا رہا اب اگلا جیس پی بائی دیکھیں کیا ہوا مئی 2021 میں جی ٹونٹی سمیٹ ہوئی تھی بالی میں وہاں کے UK کے پرائی منیشٹر رشی سناک صاحب ہمارے پرائی منیشٹر نرین موضی صاحب سے ملے تھی اس سمیے پہ بات ہوئی تھی انڈیا UK مائی گریشن اور موبیل ایٹی میمور انڈم سمیمورنڈم سائن کیا گیا تھا ٹھیک پروفیشنل سکیم کے اندر تین ہزار لوگ تک 18 سے 30 سال کے عمر کے جو بیچ میں ہے وہ ایک دوسرے کے کنٹری میں جا کے دو سال کے لئے کام کر سکتے شروعات میں سکیم کو تین سال کے لئے چلائے جائے مارچ تک سکیم اگر آپ دیکھ لو تو چالو ہو جانی چاہیے مارچ 2022 تک اس کی نیو جنوری میں اس کو کیا گیا 9 جنوری کو سکیم کا implementation شروع ہو جانا چاہیے مارچ 2022 تک تو جو یوانگ انڈیانز ہیں اور جو بریٹن کے لوگ ہیں وہ اوورال ایک دوسری کنٹری میں جا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اوورال وزٹ کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں دو سالوں کے لئے ٹھیک ایکس چینج ویجاز یہاں پہ دیے جائیں پرتی سال 3000 individuals کو ٹھیک ہے بھائی تو migration and mobility agreement of 2021 کا یہ part ہے اچھا اس particular agreement کے through illegal migration کو کم کرنے کی بات انہوں نے ایک بار یہ بول دیا کہ انڈیان UK کے اندر ویزا لے کے آ جاتے ہیں اور پھر یہ overstay کرتے جتنے سمیہ ان کو ویزا دیا جاتا اتنے سمیہ میں UK سے باہر نہیں نکلتے زبردستی UK کے اندر پڑے رہتے ہیں اس بات کو لے کے انڈیا کی جو ہائی کمیشن لنڈن اندر اس نے یہ statement جاری کیا کہ برٹیش اتھارٹیز نے جو بھی ویزا overstay کی آپ کہلو cases ریفر کیے ہیں انڈین ایمبیسی کو UK میں اس کے اوپر انڈین ایمبیسی نے ایکشن لیا ہے تو انڈیان کے اوپر جو آپ کی اعظام لگا رہے ہیں یہ اگزام پوری طریقے پروفیشنل سکیمز کہیں نہ کہیں انڈیا کی soft power کو دکھاتا ہے انڈیا جیسی کنٹریز کے لوگ ویزا تھوڑا مشکل سی ملتا حالان کی پاکستان افغانستان کو تو اور نہیں ملتا بھر ٹھیک ہے UK جیسی کنٹری جو باہر کے لوگ کو جلدی ویزا دیتی نہیں وہ انڈیا کو اس پرکار کی ایک سپیشنل سکیم کے تحت ویدہ دے رہیے اپنے آپ میں بڑی بات ہے YPS ینگ پروفیشنل سکیمز یاد رکھیں پہ جاتے ہیں دوستو پہلا ایڈیٹوریل the difficulties in determining meaning age اب آرکی ویج صاحب نے اس particular article کو لکھا جب بھی criminal justice کیا جاتا ہے تو اس پر ایڈیٹورمینیشن کیسے ہوگا نومبر 2022 میں چار سال بیچ چکے تھے جب گینگ ریپ ہوا تھا مردر ہوا تھا ایک آٹھ سال کی لڑکی کا کٹ ہوا کشمیر میں ٹھیک لیکن سپریم کوٹ نے بولا کہ اس پندرہ سال کی انڈویجول کو ایز ایڈیل ٹرائی کرنا چاہیے اب یہ کیس ہساب سے ہوا نیربیہ مردر کانڈ میں بھی ایک انڈویجول تھا ایک لڑکا تھا جس کی عمر 18 سال سے کم تھی شاید 17 سال کا تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا فاسی کی سجا اسے نہیں ہوئی تھی تو ایسے کیس میں یہاں پہ ایک لڑکی کا بلاتکار ہوتا اس کو مار دیا جاتا ہے اور جو ایج تھی انڈویجول کی وہ کلیم کی جاری تھی پندرہ سال اس کے بعد سپریم کوٹ بول رہا ایز ایڈل کمیٹی تو لیوکل مونسپل کمیٹی کے حساب سے اس کی عمر ہے پندرہ سال لیکن جو وکٹیم ہے اس کے فادر کا یہ بولنا ہے کہ ایسا کوئی جنم اس ڈیٹ پہ اس ہوسپیٹل میں ہوا ہی نہیں تھا اس کے بات یہ جو کرمینل تھا جس کے پر الزام لگائے گئے تھا اس کی جو سیکنڈری سکول ریجسٹر میں ڈیٹ آف برد بتائی جاری تھی وہ الگ تھی وہ آٹھ مہینے ویری کر کی ڈاکومنٹس آپ کے ایج الگ بتا رہے دونوں کانٹر ایک چیز میں سیم ہے کہ آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے یہ پر بتا رہے لیکن دونوں کے میں ایج ڈیفرنس کتنا نکل کیا آٹھ مہینے کا مطلب کنفرم نہیں بول سکتے کی اس کی ریٹ آف برد کی ہے اس کے ساتھ پانچ ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھی اور انہوں نے اپنا میڈیکل اوپینین دیا اور اس میڈیکل اوپینین کے حساب سے اس پرٹیک کرمنل کے دینٹل فیزیکل اور ریڈیولوجیکل اگزامنیشن کے آدھار پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ریسپونڈنٹ کی اس کرمنل کی ایج لگ 19 سال ہو سکتی کرمنل میں بول رہا ہوں بھٹ کرمنل نہیں بول چاہیے ریزن بین ابھی کوٹ آف لاؤ میں چار سال بعد جب کتھوہ مدر ہوا تھا چار سال پہلے تو اس کنٹیکسٹ میں جو پندرہ سال کا آپ کہہ لو کنوکٹ تھا اس پندرہ سال کنوکٹ کو 19 سال کا بتا دیا یہا پہ ڈاکٹر نے تو اس بیسز پہ سپریم کوٹ نے جیجمنٹ دیا کہ اس کو ایج ایڈلٹ ترائی کرو تو اب یہاں پہ بائیلوجی میں گھوز تکنیک ایپی جینیٹ کلاک تکنیک ڈی ای ای میتھ ہیلیشن لیویل تو اوبرال اس پرکار کی ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر ایج کو ایسٹی میٹ کرنے کی لیوی تو وزنم ٹی ٹیکنیک ایپی جینیٹ کلاک ٹیکنیک جو ڈی ای ای کا اس کا کوئی سٹیٹوڈری پروف ایویلیبل نہیں ہے ابھی کے لئے انڈیا کے اندر جو موسٹ پاپلر ٹیسٹ ہے ایج کو ڈیٹرمن کرنے کے لئے وہ ہے آسی فکی 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 ہوتا ہے کلس فکی فکی بونز کے اندر ایپی فائی سکا یونین اس یونین کی ایویلیوشن کے آدھار پر اوورال ڈاکٹرز اس بات کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کی کتنی عمر ہو سکتی ہے جو لانگ بولز ہوتے ہیں باڈی کی جیسے ریڈیس اولنا ہیومرس ٹیبیا فیبولا فیمیور یہ کس پرکار سے کینسیفائی ہو رہی ہیں اور آسیفیکیشن ہو رہا ہے ان کے بیسز پر آپ اسٹیمیٹ کر سکتے ہو کہ ایک پرٹیک لر انڈیویجول کی ایج کتنی رہی ہوگی اور یہ جو آسیفیکیشن ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کلائیمیٹ انوارمنٹ ڈائیٹ انوارمنٹ ہیلیڈ انوارمنٹ تو اس انوارمنٹ کے حساب سے بھی الگ الگ ریجن میں الگ الگ ایج گروپ میں آسیفیکیشن بدلنے لگتا ہے تو آسیفیکیشن کا فینومینا سولہ سال سال میں یا کہہ ساڑھے پندرہ سال سال کے انڈیویجول میں ویری کر سکتا ہے تو کسی کسی میں ہو سکتا آسیفیکیشن لیٹ ہوا ساڑھے سال کیا تو آپ کنفرم بتا نہیں سکتے کہ انڈیویجول انیس سال کا ہے یا تیس سال کا ہے تو ایسے کیسے میں ان ٹیکنیلوجیز کے بیسز پہ اگر آپ ایج کو اسٹیمیٹ کر رہے ہو تو وہ کنفرم آپ کو کہہ لو ہنو ہنڈر پرسن ریزرٹ نہیں دے گا جو مولر ٹیتھ ہوتے آپ کے دعات میں پیچھے کی طرف اوپر اور نیچے دونوں مولر ہوتے ہیں اب مولر کس سمیہ پہ نکلتے ہیں ایج کبھی کبھی آپ کہہ لو اسٹیمیٹ کی جاتی ہے تو کبھی کبھی جو مولر کا ایج فارمیشن ہوتا سترہ سال سال کے بیچ ہوتا ہے کبھی کبھی مولر کی جو روٹ کی ایج فارمیشن ہوتا ہوتا 18 سال سے 25 سال اب سوچ یہ ایرپشن آف تھرڈ مولر ویلس دینٹل ایٹرنومی فیزیولوجین اوکلوزن کے حساب سے جو تیسرا مولر ہوتا ہے انڈیویج سترہ سال 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 کی عمر کی عمر اگزیکلی 18 25 17 تھی یا 20 اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کبھی کبھی یہ جو ثرڈ مولر ہوتا ہے یہ ثرڈ مولر ایڈوانس ایڈل سٹیج میں آتا اور کبھی 15 سال کی عمر پہ بھی نکال آتا تو یہ ثرڈ مولر کچھ لوگوں میں 15 سال کی عمر میں بھی اپیئر ہونے لگ جائے گا کچھ لوگوں میں اپیئر ہوتے ہوتے اس کو ہو سکتا 19 21 سال ہو جائے تو یہ wisdom teeth والی جو تیکنیگ تھی اس سے بھی پتا چلا کہ یہ 19 سال کا رہا ہوگا جبکہ documents میں 15 سال کا دیکھ رہا تو آتھر جو ہے بیولوجیکل سیمس میں بتا رہا ہے جن ٹیکنیگ کا استعمال کر اس پرٹیکولر ریسپونڈنٹ یا کلو کنوکٹ یا کرمینل کی ایج اسٹیمیٹ کی گئی ہے اس پرٹیکولر ٹیکنیگ کو 100% پروف نہیں بول سکتے آپ ڈیڑھ سال کے انڈیویجویل کو ساڑھے پانچ سال کو 100% deficient نہیں بول سکتے ایک اور ریکمینڈ ٹیکنیک یہاں پہ آت کی جاری ہے epigenetic clock epigenetic clock میں ڈی این methylation levels کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے basis پہ سبجٹ کی chronological age کو estimate کیا جاتا ہے کس پرکار سے methyl groups DNA molecules کے ساتھ اپنے آپ کو associate کرتے چوتھائی cases میں minority کا certificate تھا overall جو convict تھا اس کے against لیکن کیول ایک تہائی cases میں ان کو minor مانا گیا تھرسال سے کم اور کم مانا گیا باقی سبھ ان کو as an adult try کیا گیا مطبع آج کی date میں ہماری دیش کی جو courts کر لو high court سپریم court کر لو ان کے سامنے اکثر کر یہ question پہنچتے ہیں کہ جس نے بھی crime کی ہے sexual crime کی کم عمر کی age پہ اس کو as an adult try کر 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 اس medical اور doctors کو opinion extent of crime کیس ساری چیزوں کو یہاں پہ analize کیا جاتا ہے اب اس کو اس problem کو resolve کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اگر births کو proper طریقے سے اندیا میں register کیا جائے United Nations Children Fund report 2016 کے حساب سے اندیا کے اندر 72 پرتیشت births of children جو کی پانچ سال سے کم کی ان کو register کیا گیا ہر سال جو 26 ملین بچے جنم لیتے ہیں 10 ملین کو register نہیں کیا جاتا اور یہ تب ہے جب 2019 سے کس جو National Family Health Survey 5 کروائے گیا اس میں یہ پتا چلا کہ اندیا میں institutional deliveries کا share 88.6 پرسنٹ ہو چکا ہے اندیا مطلب وہ بچے جو کسی proper hospital میں جا رہے ہیں 88.6 پرسنٹ ہے اس کے افجود بھی ان بچوں کی birth کا registration نہیں ہو رہا ایسا کیوں ہو رہا 26 million بچے ہر سال جنم لیتے اندیا کے اندر اگر اگر ایک head of the house یا hospital birth کو register نہیں کرتا ہے تو جو فیس تھی non compliance کی جو penalty تھی 50 روپے تھی اس penalty کو individual کے لیے بڑھایا گیا 900 روپے تک اور institution hospital کے لیے بڑھایا گیا 1000 روپے تک اویسی بات ہے یہ token amount بڑھایا گیا تا آپ کے اندر awareness لائی جا سکے برث اور death کو register کریے ان کو ignore مت کریے اگر اگر ایکچولی میں proper طریقے سے جو place of birth ہے وہاں پہ اگر birth کو register کیا جاتا ہے تو ایک substantial proof ہوتا ہے اوبر عمر کو نکال نکال نکر اگر اگر director ہے اور supreme court judgment on corruption کی بات کر رہے سرکاری employees کے اندر corruption کی cases ہوتے ہیں وہ زیادہ تر cbi دیکھتی ہے تو اس context میں cbi powers کی بات کی جاری ہے اب دسمبر 2022 میں judgment دیا گیا نیرج دت versus state government of nct of ڈیلی اس میں supreme court کی constitution bench نے بولا کہ ہم corruption کو tolerate نہیں کریں گے اگر دیش کے اندر public servants corruption کر رہے ہیں تو جو quantum of evidence کا bar ہے ہم اس کو نیچے کر رہے پہلے کیا تھا دیکھیں probability in public administration بہت زیادہ ضروری ہے criminal activities کے لئے penalty پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک public servant کے اوپر سرکاری servant کے اوپر corruption کا الزام لگائے گیا تو beyond iota of doubt آپ کو اس particular الزام کو prove کرنا پڑے گا اس particular public servant کو convict کرنے کے لئے کچھ public servants بہت زیادہ influential ہوتے جیسے کوئی senior level کا بائیس constitution bench نے judgment دیا کہ بھائی دیکھئے بھلے ہی complainant یہاں پہ active نہ ہو بھلے prosecution witness hostile turn کر گیا ہو مطلب overall ایک public servant ماللو P1 کے اوپر الزام لگائے گیا ایک petitioner P2 کے دور P2 نے P1 کے اوپر الزام لگائے کہ اس نے corruption کیا بہت سارے witnesses ہم نے پیش کی بعد witnesses hostile turn ہو جاتے پہلے witness بولنے P1 نے corruption کیا تو ایسے case Supreme court نے بولا کہ witnesses hostile ہو جاتے ہیں اور سچ میں beyond reasonable doubt جو crime ہے اس particular public servant corruption کا وہ prove ہو رہا ہے تو بھی اس کو سجا دی جائے گی تو پہلے جس witnesses بابجود بھی جو الزام institute کیے گئے public servant کے against وہ overall merit کے حساب سے صحیح لگ رہے ہیں تو بھی public servant کے against prosecution ہو سکتا ہے اس کو convict کیا جا سکتا ہے اس کو دی جا سکتی بیسکلی یہ strong stance یہاں پہ supreme court اس لئے لے رہا ہے چونکہ وہ corruption کے scouts کو حتم کرنا چاہتے کسی نے murder کیا ہے وہاں پہ murder اور rape prove نہیں ہو پا رہا ہے تو اس case میں بھائی beyond iota of doubt جا کے پیسے لیے تو اس case میں بھائی سجا سنائی جائے اور آج کی date میں پھر آخر یہاں پہ بول رہا ہے کہ public service میں سرکار میں جا کے آپ کو سامان نکلوانے کے لئے کام نکلوانے کے لئے پیسہ دینا پڑتا ہے تو اس context میں overall یہ جو activities چل رہی ہیں corruption کی یہ صحیح نہیں ہے corruption دینے والے بھی غلط ہیں corruption لینے والے بھی غلط ہیں اوکے تو اسی لیے سپریم کوٹ کو سرکار کو تھوڑا tough stance دینا پڑے گا corruption کے scourge کو خانم کرنے کے لئے یہ بات بتائی جا رہے پھر mountain reeling under human aggression massive infrastructure product چل رہا ہے چار ڈھام project چار ڈھام project بہت سارے لوگوں کا بولنا ہے ان وارمنٹ کے لئے خاترناک ہو سکتا ہے unscientific road construction ہو رہی اس کے catastrophic consequences ہو ecosystem space کا بہت effect پڑتا ہے گورنمنٹ کا plan اترہ خند ہمالیاز میں 66 tunnels بنائیں 18 tunnels already بن رہے اب یہ جو سر فر فی structures ہوتے ہیں اگر جتنی زیادہ روڈ بنا اتنا زیادہ اتنا زیادہ آپ کے لوگ ان وارمنٹ کو نقصان emissions ہوں گے دوسرا tunnels جب emission ہوں گے تو نہ وہاں پہ sun light نہ dispersion ہے تو tunnels کے اندر overall particulate matter اور pollution concentration بڑھ جائے ریل traffic جو یہاں پہ ہوگا پہاڑوں میں اس سے electric locomotion ہوگا اس سے کیا vibrations create ہوں گے اور وہ vibrations اس particular mountain کے ecosystem اور ecology کے اندر in stability لے سکتے ہیں landslides وغیرہ بڑھ سکتے تھوڑے سا بھی slip سے یا excessive movement سے landslide trigger ہو سکتا ہے آج ہائیوی وی ریل وی دنیا میں they are the biggest reason of landslides اور landslides کا accrescence over the past few years بڑھ گیا ہے تو anthropogenic activities road construction کی highway construction کی railway construction کی اس نے کہیں نہ کہیں landslides کو ڈی ہمال ڈیک 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 chanel کے بنتے وقت overall ایک water boring machine نے left bank on the alaknanda river near shillong village کے سمیہ پہ کوئی غلط پور بنا دیا جس کے چلتے 60 سے 70 million لیٹر پر water کا flow تھا پور سے نکلنے لگا پور کے اندر overall پانی کا aquifire تھا ایک نیچے ایک aquifires کے اوپر ہوتی ہے زمین اب یہ جو نیچے aquifire ہے کسی drilling machine نے یہاں پہ چھت کر دیا پانی رسنے لگا باہر کی طرف نکل لگا دیرے دیرے ایک aquifire سے پانی نکل جائے گا پانی نکل جائے پانی پر پیشر اوپر زمین کو نہیں سمال پانی کم ہوگا زمین نیچے کی طرف جس لگ جتنا زمین نیچے کی طرف جس ہے جو پر جو شیمت سنک کر رہا ہے اس لئے آج پور پیشر کا گراؤ ڈپلیشن ہو رہا ہے ایک ایک کمپیکشن ہو رہا ہے گراؤ کی سیٹلنگ ہو رہی اس کے اوپر فردر سٹیڈیز کی ضرور تھے یہ بات پتا کر نکل کہ future میں اس پرکار کی ecology کی کی سسٹینی بیلیٹی ہے اترہ خند ایمالی میں ویسے بھی steep gradient جو اس کو ہیٹروجنس بناتے ہیں climatic variables اور biodiversity کے respect میں اور سب سے ایک اور بات ہے mass tourism ان علاقوں میں mountain ecosystem mass proper طریقے سے یہاں پہ ہوتے نہیں ہے کئی جگہ پہ cleaning operations میں سکوڑے کچھلے کو جلا دیا جاتا ہے جو کہ global warming کو بڑھاتا ہے pollution کے levels کو بڑھاتا ہے 2013 میں already قید آ چکے تو ہمارے wake up call ہونا چاہی construction boom اتنا جبردست طریقے سوران پہاڑوں میں unsafe zones بن گئے ریور ویلی پہ پہ بگر میں national disaster management disaster حوالی 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 ایسی development strategy چاہیے جس میں cost to the environment minimal ہو لیکن ہم actually وہ کر نہیں پا رہے ہیں ہمیں بڑے massive dance نہیں بنانے چاہیے چھوٹے چھوٹے projects بنانے چاہیے لیکن ہم زیادہ ambitious ہوکے بڑے massive dance بنانے اور وہ long term میں sustainable نہیں ہے joshi mat کا episode ہمیں پھر سے اس بات کی یاد دل رہا ہے کہ ہمیں اپنے practices کو sustainable طریقے سے لے چلنا چاہیے اب sustainable ہو پائیں لوگ اس بات کی چانسز تھوڑے کم لگ رہے آگیا جاتے ہیں time to count the census is too water for the government to delete any further decennial conducted census ہر 10 سال پہ جو سنسوس ہوتا سکی importance بہت زیادہ ہے indian population basic democracy literacy level caste level education level ان سب چیزوں کے بارے میں ہم پتا چلتا ہے اور ان چیزوں کے آدھار پہ administrative policy بناتی ہے کہ اندر کی سرکار welfare schemes کو ground level پہ implement کرتی لیکن actually میں یہاں پہ ہو نہیں رہا ہے ایسا یہ جو national census international agencies کے دور utilize کے جاتا ہے world population کو پتا کرنے کے لئے مطب ہمارے دیش کا national census ہمارے دیش کی کرتی انڈیا نے census کو ہر دس سال پہ کنڈرٹ کیا ہے سنس 18 ایٹی 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 ایسا سال آیا پین of 2011 census جو آج کی ڈیٹ میں آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے 2021 کا census کنڈرٹ کریں گے تو بہت چیز چیز پتا چلیں گے ڈیموگرافی ریلیٹی کتنی چینج ہوئی ہے وہ پتا چلے گی پبلک ڈیسٹی بیشن سسٹم کے اندر کتنے ایکسٹر لوگوں کو سرکاری مدد کی ضرورت ہے اندر نیشن فوڈ سیکیوٹی ہے یہ پتا چلے گا پوپلیشن گروت ریٹ پتا چلیں گی تو اور ہاں ساسط electoral boundaries کا delimitation ہو سکتا ہے کتنی سٹیٹس میں کتنی لوگ سبھا راج سبھا کے سیٹی بڑھنی چاہیے حالان کی سیکس marriage کے ریسپیکٹ میں پیٹیشن داری ہے بینچ آف چیز ڈی چھن سا پی س نرس جتنی بھی ہائی کورٹ میں جو بھی پیٹیشن گئی تھی سیم سیکس میرے کورو سارے سپریم کورٹ نے اپنے پاس کھیچ لی سیم سیکس کپل پیٹیشن سی ان کا یہ امید ہے کہ ان کی marriage کو سپیشن marriage act 1954 کے اندر ریجسٹر کرنے کی طاقت دی جائے گی پرسن لاغ کے اندر ریجسٹر کرنے کی سہی بیٹھتا ہے article 16 of the universal declaration of human rights کی بولتا ہے men and women of full age without any limitation due to race nationality or religion have the right to marry and to found a family تو اسی کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھو تو سپریم کورٹ کے پورے چانسز دیں کہ سیم سیکس marriage کو legalize کلے لیکن کیندر کی سرکار نے اپنے ایفی ڈیویڈ میں ساف ساف بول آئی کہ same sex marriage کو ہم ابھی کے لئے allow نہیں کر سکتے اگر judiciary intervene کر same sex marriage کو allow کرتی تو personal laws کے ساتھ جو ہم اپنی society میں delicate balance تاپت کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں officer اس notice کو publish کرے گا اس notice کے اندر ایک مہینے میں response آئے گا پھر شادی legalize ہوگی ان particular provisions کو same sex couples بول چاہتے کہ special marriage act کے سامنے آئیں گے ہماری شادی کو register کرو آپ register کرو ختم کرو بات کو رہے